محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو راستے میں کوئی چیز گری ہوئی مل جائے کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے چاہے روپیے ہو پیسے ہو چاہے جو بھی سامان ہو اگر راستے میں مل جائے اور اگر اسے اٹھا لے تو شریعت کا حکم کیا ہے تو محترم ناظرین اگر آپ پہلی بار اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں پہلی بار اگر اس چینل پر تشریف لائے ہیں اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ہر روز دینی معلومات کا اپ ڈیٹ اپنے موبائل میں پاتے رہیں محترم ناظرین اگر کوئی راستے میں جا رہا تھا اسے کوئی چیز گری ہوئی مل گئی چاہے وہ روپیہ بحصہ سامان جو کچھ بھی ہو اگر اسے مل گئی تو وہ اگر مالک تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اور اگر یہ ارادہ ہے کہ میں اس سامان کو اٹھا کر کے مالک تک پہنچاؤں گا تو وہ سامان اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اس کے مالک کو وہ تلاش کرے کہ آخر یہ مال کس کا ہے یہ روپیہ کس کا ہے یہ پیسہ کس کا ہے سامان کس کا ہے سب سے پہلے تو وہ مالک کو تلاش کرے اور اعلان بھی کرے کہ میں نے فلا جگہ پہ کچھ سامان پایا ہے اگر کنہی کا ہو تو وہ آکر کی نشانی بتا دیں آکر کی علامت بتا دیں اور وہ اپنے سامان کو واپس لے جائیں ہر ممکن ذرائع سے وہ اعلان کر دے ہر ممکن ذرائع سے یہ بات مشتہر کر دے کہ جس کا بھی سامان ہو وہ آ کر کے واپس لے جائے چاہے اگر اس دور میں فیس بک کا دور ہو تو فیس بک سے اعلان کریں واتس اپ سے اعلان کریں دگر ذرائع سے چاہے جو بھی ذرائع وہ اس وقت وہ اس بات کو اعلان کر دے اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے آپ واپس کر دے کیونکہ خدا نے آپ کو اس مال کا امین بنایا تھا آپ اسے واپس کر دیں اور اگر اس مال کا مالک نہیں آیا آپ انتظار کیے بہت کافی دنوں تک انتظار کیے اور اگر اس مال کا مالک نہیں آیا اور آپ کو یہ ذنہ غالب ہو گیا یہ یقین کامل ہو گیا کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو آپ چاہے اگر آپ مسکین ہیں تو آپ اس سامان کو اپنی مصرف میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مسکین نہیں ہیں الحمدللہ آپ صاحبِ سروت ہیں تو آپ اس مال کو غریبوں میں دے سکتے ہیں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا یا آپ نے استعمال کر لیا آپ غریب ہیں آپ نے استعمال کر لیا یا غریب نہیں بھی ہیں آپ نے اس کی نشانی محفوظ کر کے آپ خود اپنے مصرف میں استعمال کر لیا جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مالک اس کا نہیں آئے گا اس کے بعد آپ غریب ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں نہیں بھی غریب ہیں پھر بھی سامان کی نشانی دیکھ کر کے اسے استعمال میں لا سکتے ہیں تاکہ اگر وہ آئے گا تو میں اسے نشانی پوچھ کر کے واپس کر سکتا ہوں آپ اس مال کو صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں جب یہ یقین ہے کامل ہو جائے کہ اب اس کا مالک آنے والا نہیں ہے لیکن آپ نے جو ہی صدقہ و خیرات کیا یا اس کی نشانی کو محفوظ کر کے آپ نے اس پیسے کو یا اس سامان کو اپنے مصرف میں استعمال کر لیا یا آپ مسکین تھے آپ نے خود استعمال کر لیا اس کے بعد مالک آ پہنچا آپ سے مطالبہ کرنے لگا کہ بھائی میرا پیسہ تھا وہ سامان میرے تھے ہمیں واپس کیا جائے تو اب اس مالک سے آپ کہیں اگر آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا ہے تو آپ کہیں کہ میں نے اسے صدقہ و خیرات کر دیا ہے اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے نہیں مانے تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا اور صدقہ و خیرات کرنے کا سواب آپ کو ملے گا لیکن اگر اس نے مان لیا کہ چلو آپ نے اسے صدقہ کر دیا خیرات کر دیا غریبوں میں دے دیا تو چلو کوئی بات نہیں تو صدقہ و خیرات کرنے کا سواب اسے مل جائے گا جس کا مال تھا اور دوسری بات اگر آپ مسکین ہیں آپ نے استعمال کر لیا اور اگر وہ آ گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا اگر آپ مسکین نہیں بھی ہیں اور آپ نے اس کے اس کے سامان کو جب یہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس سامان کا مالک اب آنے والا نہیں ہے تو آپ نے اسے اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کر لیا تھا اور جب ذاتی مصرف میں آپ نے استعمال کر لیا تھا مالک آ گیا تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا اگر آپ مسکین ہیں اور آپ نے استعمال کر لیا پھر بعد میں مالک آ گیا پھر بھی آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اس مسائلے کو سمجھ چکے ہوں گے اگر یہ مسئلہ آپ کے لئے ایک اہم جانکاری ہو تو آپ اپنے دوست و احباب تک ان باتوں کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ